بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر لیسن نمبر 11 سٹارٹ کریں گے دے رویسٹر اور فوکس مرگا اور لومر سو کلاس 7 اپن یور انگلیش بکس پیج نمبر 120 لیسن نمبر 11 دے رویسٹر اور فوکس ہمارے آج کے لیکچر میں ہم دو پیراگراف پڑھیں گے پیراگراف نمبر 1 اور پیراگراف نمبر 2 سو کلاس پہلے میں ان دونوں پیراگراف کی ریڈنگ کر رہی ہوں دن میں اس کی ترانسلیشن کروں گی اس لیے اپنے لیکچر پر فوکس کریں اور دھیان سے سنیں پیراگراف نمبر 1 ہے there was a time when the animals talked like people once near a farm a rooster sat on a branch of a tall tree the morning sun was bright the air was warm and the countryside was quiet the rooster felt so good he began to sing his song was not beautiful but it was loud پیراگراف نمبر 2 ہے the rooster saw a fox it was coming from the forest the fox heard the rooster he stopped and looked up at the fat rooster the fox was feeling very hungry and wanted some breakfast as soon as possible he thought the rooster would make a fine meal تو کلاس یہ تھی ریڈنگ اب پیراگراف نمبر 1 کی ترانسلیشن دیکھیں there was a time when the animals talked like people ایک وقت تھا جب جانور لوگوں کی طرح باتیں کیا کرتے تھے animals جانور اور پیپل لوگ اب animal اور پیپل یہاں پر ناؤن ہے ناؤن کیا ہوتا ہے کسی بھی جگہ شخص یہ چیز کے نام کو کہتے ہیں نیکس دیکھیں once near a farm a rooster set on a branch of a tall tree ایک دفعہ ایک مرگا انچے درخت کی شاہ پر بیٹھا ہوا تھا branch شاہ tall انچہ tree درخت rooster مرگا اب rooster یہاں پر noun ہے اور tall یہاں پر کیا ہے adjective adjective کیا ہوتا ہے کسی بھی noun word کی خوبی یا خامی کو بیان کرنا adjective کہلاتا ہے the morning sun was bright the air was warm and the countryside was quiet صبح کا سورج روشن تھا ہوا گرم تھی اور گاؤں کی طرف ہر جگہ خاموشی تھی countryside گاؤں یا دہی علاقہ quiet خاموش warm گرم air ہوا bright روشن bright یہاں پر کیا ہے adjective ہے warm بھی adjective ہے اور adjective ہے beautiful خوبصورت اور beautiful بھی یہاں پر adjective ہے paragraph number 2 دیکھیں the rooster saw a fox it was coming from the forest مرگے نے لومر کو دیکھا وہ جنگل کی طرف سے آ رہا تھا coming verb ہے verb کیا ہوتا ہے کوئی بھی action word forest noun ہے forest یہاں پر جنگل ہے the fox heard the rooster لومر نے مرگے کی آواز سن لی heard سن he stopped and looked up at the fat rooster وہ رک گیا اور اس نے مرگے کی وہ رک گیا اور اس نے موٹے مرگے کی طرف دیکھا looked دیکھنا stopped رک گیا stopped یہاں پر verb ہے looked یہاں پر verb ہے fat موٹا fat یہاں پر adjective ہے اور rooster مرگا موٹا مرگا the fox was feeling very hungry and wanted some breakfast as soon as possible مرگا لومر بہت بھوکا تھا اور جلد جلد اس کو ناشتہ چاہیئے تھا possible ممکن possible یہاں پر adjective ہے breakfast ناشتہ اور hungry کیا ہے بھوکا he thought the rooster would make a fine meal اس نے سوچا کہ مرگا ایک امدہ کھانا بن جائے گا یا بن سکتا ہے fine امدہ meal کھانا اور noun تو class یہ تھے ہمارے آج کے lecture کے paragraph number one اور paragraph number two کی translation اگر آپ کو آج کے lecture سے وہ مجھے انفارم کر دیں گی then I will guide you class آپ لوگ آج کو موقع یہ ہے کہ آپ پیرا گراف number one کی اپنی کوپی پر translation لکھنی ہے اور ان دونوں پیرا گراف کو اچھی طرح یاد کرنا ہے انشاءاللہ in lecture number 44 میں آپ لوگوں کو پیرا گراف نمبر 3 4 اور 5 کی translation کرواؤں گی صبح class 7 تب تک کے لئے آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے stay safe stay healthy and remember us in your prayers اللہ حافظ